بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس اپریل بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ایکسٹر آرڈینری ریلیف ملا ہے سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹر سندھ ہائی کورٹ کی عدالت سے ایک درخواست تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا تگڑا آرڈر معزز عدالت کی جانب سے دیا جائے گا چونکہ بالکل دائر اختیار سے آؤٹ تھا لیکن عدالت نے تگڑے انداز میں فیصلہ بھی دیا ہے کاروائی کا بھی حکم دیا ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر عدالت سے جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکس نہ دہندگان کا جو معاملہ ہے اور عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز کا معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ عمرتہ بندیال کو جب وہ چیف جسٹس تھے ان کو ایک خط لکھا گیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کہ جنابے والا آپ مہربانی کر کے جو آپ کے پاس مقدمات ٹیکس متعلق ہیں ان کو جلد ڈیسائیڈ کر دیں اس کی وجہ سے تمام کا تمام جو پروسس ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ رکا ہوا ہے اب پھر بات سامنے آئی تھی کہ شہباز شریف ملاقات کریں گے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب سے سارے کے سارے معاملہ پر لیکن وہ تفصیل تو سامنے نہ آئی لیکن یہ ضرور ہوا کہ ٹیکس تنازیات کے باعث وفاقی حکومت کے دو ہزار دو سو سیتیس ارب پنسنے کا انکشاف سامنے آیا ہے کوئی سو دو سو چار سو ارب نہیں دو ہزار دو سو سیتیس ارب روپے وفاقی حکومت کے اور ریاست پاکستان کے پھنسے ہوئے ہیں چونکہ ٹیکس کے معاملات ہیں اور عدالتوں سے سٹے ملے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ سٹے آگے وفاقی حکومت کو انہوں نے رکاورٹ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکس کولیکٹ نہیں کر سکتے ایف بی آر کی ٹیکس سے متعلق تمام پیتیس دفاتر میں انیس ہزار آٹھ سو نانانوے کیسز اپیل کے مرحلے میں زیر التواہ ہیں جن میں ایک ہزار ایک سو اٹھاون ارب روپے پھنسے ہونے کے باعث حکومت نے تمام پیتیس دفاتر کو بند کرنے کی تجویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے کمیشنر ان لینڈ ریونیو اپیل دفاتر ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے جلد قانون سازی کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ دفاتر ختم ہونے کے بعد کمیشنر ان لینڈ ریونیو کے مقدمات ٹرائیبونل میں منتقل ہو جائیں گے جہاں پہلے سے ہی دو ہزار دو سو سیتیس ارب ٹیکس کے اکتر ہزار چھے سو چونسٹھ مقدمات زیر التوا ہیں اس وقت مختلف عدالتوں میں ایک لاگ پینتالیس ہزار چھتیس کیس زیر التوا ہیں جن میں چار ہزار دو سو چھتیس ارب ٹیکس کے معاملات پر فیصلہ ہونا باقی ہے ایف بی آر اکام کا کہنا ہے کہ اس وقت چاروں ہائی کورٹس میں سات سو چالیس ارب روپے کے انیس ہزار پانس و اٹھائیس مقدمات زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق تین ہزار چار سو پچپن مقدمات پر فیصلہ ہونا باقی ہے جو چودہ سو ارب روپے ٹیکس سے متعلقہ ہیں یہ ہائی کورٹس میں ٹائیبونل میں اور جو سپریم کورٹ میں ٹیکس کے معاملات پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ریاست پاکستان کو اتنا بڑا ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ رکی ہوئی ہے اور اس پر کئی دفعہ بات بھی ہوئی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا موجودہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب حل کر کے جاتے ہیں یا یہ ایسے ہی باقی جو کیسز ہیں یا جو باقی معاملات ہیں اس کی طرح یہ معاملہ پینڈنگ رہے گا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بشرا بیگم ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی درخواست تھی اور اس درخواست پر آپ کو یاد ہوگا ان کی جیل منتقلی کی درخواست ادم پیروی خارج ہو گئی تھی اس پر دوبارہ سماعت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف نے ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دی تھی یہ ہماری درخواست بحال کی جائے اور جسٹس میاں گولس انڈرنگزیب صاحب نے سماعت کی اور عدالت کو بتایا گیا کہ ہمارا جو عدالت سے غیر حاضر ہونا ہے وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں تھا بلکہ ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس دن ٹریفک بلاگ تھی اور ٹریفک بلاگ ہونے کی وجہ سے ہم عدالت میں نہ پہنچ سکیں اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ ہمیں ریلیف دیں اور درخواست کو آپ بحال کریں اور میرٹ پر ڈیسائیڈ کریں جس دن یہ درخواست خارج ہوئی تھی اس دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ سے عدالت نے یہ مقالمہ کیا تھا کہ میں تو اس درخواست کو میرٹ کے اوبر ڈیسائیڈ کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بیگم کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں کل رات ہی بشرا بیگم کی ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک بشرا بیگم کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور جو پرائیوٹ ہسپیٹل سے حکم دیا گیا تھا کہ پرائیوٹ ہسپیٹل سے بشرا بیگم کا میڈیکل کروایا جائے ان کے ٹیسٹ کروایا جائیں اور بازید ہے ہسپیٹل سے ہی ہم کروائیں گے پرائیوٹ ہسپیٹل سے نہ شوکت خانم سے نہ کسی اور اشرفہ ہسپیٹل اسلام بات کا کہا اس سے بھی انہوں نے کروانے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم کسی اور ہسپیٹل سے نہیں کروائیں گے کروانا ہے تو آپ سرکاری ہسپیٹل سے کروائیں نہیں تو وہ عدالتوں کے حکمات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ تو ایک سلسلہ ہے جو لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے عدالتی حکمات پر کیا کچھ ہوتا رہا بہرحال عدالت نے درخواست پر پیر بائیس اپریل کو حتمی دلائل طلب کر لی ہیں اسلام ادھائی کورڈ نے دو روز قبل درخواست ادم پیروی خارج کی تھی اور اب بائیس اپریل کو درخواست منظور کر لی ہے مین کیسز بحال کر دی ہیں اور اب ان پر سماعت رکھی ہے بائیس اپریل کو میرٹ کے اوپر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نوٹفکیشن ہے وہ کلدم قرار دے دیا جائے گا اور بشرا بیگم کو جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا دوسری طرف رانہ سناؤلہ کے خلاف درخواست تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ درخواست تھی رانہ سناؤلہ کو کہ جی ہر صورت رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی ڈسٹریک انڈ سیشن جج ملیر کی عدالت نے لیگی رہنما اور سابق وفا کی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ملیر کی ڈسٹریک انڈ سیشن عدالت میں پی ٹی آئی لائرز فورم کے سندھ کے نائب صدر خالد محمود ایڈوکیٹ کی رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی درخواست میں ایس ایس پی ملیر اور ایس ایچ و ملیر سیٹی کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ کئی چینلز اور سوچل میڈیا پر رانہ سناؤلہ کا انٹرویو سنا رہنما مسلم لیگ نون نے عمران خان کو ختم کرنے کی دھمکی دی درخواست میں استعداد کی گئی کہ ملیر سیٹی پولیس کو رانہ سناؤلہ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ کے اندراج کی درخواست پر ایس ایس پی ملیر اور ایس ایچ و ملیر سیٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا یہ ملک کی مختلف درخواست عدالتوں میں جو اہم درخواست تھی وہ پاکستان تحریکن صاحب کے بکلہ نئی مہدر پنجھوتا کی جانب سے تھی اور یہ طاہر عباس سپرا صاحب تھے ڈسٹرک انسیشن عدالت اسلام آباد میں جن کو اب دہشتگردی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو چونکہ وہاں پر ان کی جگہ پہ نیاجد صاحب نہیں ہے تو اسلام آباد میں جو مہن درخواست ہے وہ اسلام آباد میں ہے تو وہ درخواست یہاں پر پینڈنگ ہے اور وہ درخواست ڈیسائیڈ نہیں ہوئی جبکہ پاکستان تحریکن صاحب نے مختلف شہروں میں درخواستیں دی تھی اور ان کا یہ ماننا ہے کہ رانہ سناؤلا کی جانب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے ان کی جانب سے جو گفتگو ہے وہ سیدھے سیدھے تھریٹس ہیں اور چونکہ پہلے بھی رانہ سناؤلا کے تھریٹس کے بعد جب وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وزیر آباد میں اس وجہ سے پاکستان تحریکن صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ صرف تھریٹس نہیں دیتے بلکہ وہ پوری منصوبہ بندی کر کے عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو یہ تھریٹس ہیں ان کو سیریس لیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے دوسری طرف جو بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ سندھائی کورٹ کا عمران خان کو اڑیالہ جیل میں فل سیکیورٹی فرام کرنے اور یقینی بنانے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس سندھائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے چونکہ یہی سوال اٹھا تھا کہ جی سندھائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ نے کہا تھا کہ عمران خان صرف کوئی پنجاب کے رہنماء نہیں ہیں عمران خان پورے ملک کے رہنماء ہیں اور جہاں راولپنڈی کے لوگوں کو یا پنجاب کے لوگوں کو تشویش کا اظہار ہے عمران خان کی سیکیورٹی کو لے کے وہ سندھ کے لوگوں کو بھی ہے جو سندھائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں سندھ کے لوگ بھی پریشان ہیں وہ بھی عمران خان کی صحت کو لے کے یا ان کے تحفظ کو لے کے وہ کانشیس ہیں اور جب سیکیورٹی کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہیں تو ان کو تشویش ہوتی ہے سندھائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے سندھائی کورٹ وفا کی حکومت کو احکامات دے سکتی ہے چونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور عوام ان کو پسند کرتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے سٹانس لیا تھا جس کو عدالت نے تسلیم کیا سندھائی کورٹ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا وفا کی حکومت کو چیف جسٹر سندھائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواست پر سمات کی جس کے دوران وفا کی وزارت داخلہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر عدالت میں ریٹن ریپورٹ جمع کروائی گئی جو جواب جمع کروایا گیا ترخواست وزار کے وکیل کو وزارت داخلہ کے جواب کی کاپی فرام کی گئی عدالت نے وفا کی وزارت داخلہ کے جواب کو وزارت داخلہ کے جواب کو عدالتی فائل کا حصہ بنانے کا حکم دیا عدالت عالیہ نے عدیالہ جیل میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی رانماؤں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وفا کی حکومت کی جیل کی سیکیورٹی کا مسلسل وفا کی حکومت جیل کی سیکیورٹی کا مسلسل جائزہ لے اگر ضروری ہو تو مطلقہ حکام جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی کو بڑھائیں درخواست گزار اگر مزید خطشات ہیں تو جو رجوع کر سکتے ہیں جواب میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فرامی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہر صورت حکومت کو ذمہ داری اپنی پوری کرنی ہوگی درخواست گزارنے کا ہمارا موقف ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا کہ وفا کی حکومت نے صبحی حکومت کو خطرات کے پیش نظر انتظامات کا کہہ دیا ہے جیف جسٹس سندھائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے ایڈیشنل اٹرونی جنرل سے کہا کہ جو آپ کے پنجرے میں ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے سرط پار سے دھمکیوں کا معاملہ ہے اس لیے اس کو سنجیدہ لیا جائے آپ ان باتوں کو ٹیکنیکل باتوں کو چھوڑ دیں کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے جس بندے کو سرط پار سے بھی خطرات ہوں اور ایک بندہ آپ کے پاس قید ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور صورت اس کو یہ لاہوری کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی بھی رسک افورڈ نہیں کر سکتے چونکہ پہلے ماضی میں ہمارے دو وزراء آزم دشتگردی کی نظر ہو چکے ہیں ہم کسی صورت کوئی بھی اس طرح کا جو رسک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو چیف جسٹس اندھائی کورٹ نے کہا کہ دھمکیوں کا معاملہ ہے اس کو سنجیدہ لیا جائے اتنی اچھی جنسی ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے کون کیا کر رہے کہاں سے آ رہے اور کب حملہ کر رہے اچھی بات ہے آپ سیکیورٹی دیں لیکن آپ نظر رکھیں ایڈیشنل ڈرونی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صبحی حکومت کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا کہا ہے عدالت نے کہا وفاقی حکومت ایسے جان نہیں چھوڑا سکتی باہر سے حملے کا خطر ہے تو وفاق ہی یہ معاملہ دیکھے گا ہم نے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ہی جواب طلب کیا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نے صبحی حکومت کو کہہ دی اور بات ختم ہو گئی یہ سنجیدہ معاملہ ہے اس کو سیریس لیں چیف جسٹر سندھ آئی کورٹ اکیل احمد عباسی نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ آپ لاہور آئی کورٹ رابل پنڈی بینچ میں یا اسلام آئی کورٹ میں بھی درخواست تاہر کریں آپ لوگ یہاں کہہ کر چلے جاتے ہیں پھر باتیں ہوتی ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے ہمیں قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں قانون کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے عمران خانوں نواز شریفوں یا کوئی اور ہر صورت اگر کوئی جیل میں ہے تو اس کی سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عدالت نے عمران خان کو سیکیورٹی فرام کرنے کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے اور جو ریپورٹس ہیں ان کو فائل کا حصہ بناتے ہوئے درخواست کو منظور کرتے ہوئے درخواست کو نمٹا دیا اور وفا کی حکومت کو کہا کہ عمران خان کی صرف پنجاب حکومت میں نہ رہیں وفا کی حکومت بھی اس معاملے کو دیکھے اور فل پروف سیکیورٹی دے اور ہر صورت عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنائے جائے اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ با